ندیم رضا کا سلام جسٹس قاضی فائل عیسیٰ کا اب تک کا سب سے بڑا فیصلہ سامنے آ گیا ہے آرٹیکل سکسٹی تری اے کا فیصلہ انہوں نے قالدم قرار دے دیا ہے اب اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ آئینی ترمیم بل کی رہا میں جو رکاوٹے تھیں تقریباً وہ دور ہو چکی ہیں اور اس کیسی سماعت کے دوران عمران خان کے جو وکیل ہیں بیریسٹر زفا علی زفر وہ بھی عدالت کے معاون بن گئے تھے اور عجیب و غریب سی صورتحال سماعت کے دوران پیش آئی تو سپریم کورٹ آف پاکستان میں نے آرٹیکل سکسٹی تری اے سے متعلق فیصلہ کا لدم قرار دیا ہے اور سپریم کورٹ نے متفقہ طور پر سپریم کورٹ بار ایسوسییشن کی نظر ثانی کی درخواستیں منظور کرتے ہوئے کہا ہے کہ تفصیلی فیصلہ اس کا بعد میں جاری کیا جائے گا لیکن یہ شورٹ جو اس کا ڈیسیجن آیا ہے کالدم قرار دینے کا اور اسی نے ملکی سیاست کے اندر جو ہیں بھونچال مچا دیا ہے اور بالخصوص اس نے تحریک انصاف کو لے کے اگر بات کریں تو انہیں بہت زیادہ اس کی پین ہے اور اس کی شدت سے مخالفت بھی کی جاری ہے اور سوشل میڈیا کے اوپر پانچ ججز کی کیونکہ پانچ رکنی یہ بینج تھا جس کی سربراہے خود چیف جسیس اور پاکستان کر رہے تھے تحصیروں کو صرف لکھ کے ایک لفظ لکھا جا رہا ہے کہ ان کے متعلق کیا کہا جائے گا بات وہ یہ کہ انصاف اپنا اپنا سچ اپنا اپنا اسی طرح کی وہ چیزیں ہیں اور آج اس سن سے عدالت میں جو کچھ ہوا ہے ہر تنگیز طور پر کہا گیا تھا کہ یہ مقدمت دو سال سے پینڈنگ میں تھا اس کو زیر سمات نہیں لائے جا رہا تھا ماضی کے دور میں تو یہ بھی بات ہوئی ہے اور اس ویسلے کے مطابق اب کسی بھی جماعت کا رکن پارلیمنٹ کا جو رکن ہے وہ اپنی جماعت کی پالیسیوں سے ہٹ کے ووٹ بھی دے سکتا ہے یہ اس عمل سے غیر حاضر غیر حاضر بھی رہے تو تب بھی وہ کوئی قباہت نہیں ہوگی اس رکن کے خلاف کوئی کاروائی بھی کرنی ہوگی تو وہ پارٹی کا سربراہ کرے گا اس میں سپریم کورٹ کا کوئی لینا دینا نہیں ہوگا تو کیونکہ ماضی میں جو ہوتا رہا ہے کہ سارا کے سارا کسی کو تا حیات بن ناہل قرار دیا جاتا رہا ہے اور اور ایک تلوار سے لٹکا دی گئی تھی سپریم کورٹ کے پاس کا رائٹ تھا کوئی بھی درخواست دے ہو وہاں پہ ناہل قرار دے دیا جائے لیکن اب اس کے بعد یہ سلسلہ تقریباً ختم نہیں سمجھیں اب چپٹر کلوز ہو چکا ہے آج سپریم کورٹ پاکستان میں آٹیکل سکسی تشریح کیس کی سماعت کے دوران آہ جو ایک موقع اس طرح سے بلا کیسٹرک مارکیٹ کی طرح اتار چڑھاؤ کا سلسلہ نظر آیا عمران خان کے وکیر بیریسٹر علی زفر نے چیف جسیس پاکستان آہ جسیس قاضی فائل عیسیٰ بنچ پر عدم اعتماد کا اظہار بھی کیا اور یہ عدم اعتماد کے ظاہر انہوں نے عمران خان کے کہنے پر کیا تھا یہ انہوں نے بتایا بھی ہے آٹیکل سکسی تری یہ تشریح نظر سانی کیس کی سماعت چیف جسیس کی سربرائی میں پانچ رکنی بینچ نے کی علی زفر نے عدالت کو بتایا کہ عدالتی حکامات کی روشنی میں کل ان کی بانی چیئرمن کے ساتھ بات ہو گئی تھی اور لیکن اس موقع پر ان کے ساتھ تو پولیس اہلکار بھی موجود تھے تو جس پر آہ چیز جسیس جسیس نے کہا کہ بے بے علی زفر آپ نے کون سی ایسی بات کرنی تھی کہ پولیس والے موجود تھے تو اس سے کیا ہو گیا آہ کون سی خفیہ باتیں آپ نے کرنی تھی آہ تو اس میں تو کوئی حرج نہیں آپ نے صرف آئینی معاملے ہی پر بات کرنی تھی اس پر پھر علی زفر نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کی طرف سے کہا کہ وہ بینچ درست نہیں ہے اور ہم اس کا حصہ نہیں بنیں گے اگر بانی پی ٹی کی اجازت نہیں دیں گے تو پیش میں بھی نہیں ہوں گا یہ علی علی زفر نے آہ عدالت کو بتایا اور کہا کہ عمران خان نے اس بینچ کو غیر قانونی قرار دیا ہے علی زفر نے قاضی فائد عیسیٰ کی مدت ملازمت میں توسیح اور آئینی عدالت پر بھی بات کی جس پر قاضی فائد عیسیٰ نے کہا ہمیں اس بات کا معلوم نہیں حکومت آئینی ترمیم دا رہی ہے اور تاثر ہے کہ عدالت ہارس ریڈنگ کی اجازت دے گی ہم اس بات پر آپ توہین عدالت بھی لگا سکتے ہیں کل آپ نے یہ طریقہ اپنایا آج دوسرا طریقہ اپنا رہے ہیں آپ کی عزت کرتے ہیں آپ بھی ہماری عزت کریں کل بھی کہا تھا کہ اب ہمیں بے عزت کرنے کے ہم اجازت نہیں دیں گے آج بھی اسی طرح کی باتیں ہوئی ہیں اور پھر کہا کہ ہارس ٹریڈنگ کا کہہ کر بہت بھاری بیان دے رہے ہیں ہارس ٹریڈنگ کیا ہوتی ہے یہ چیف جسیس نے بتایا کہا کہ اگر ہم آپ کو بتائیں تو آپ شرمندگی ہوگی آپ کو علی زفر آپ ہمیں عزت دیں اور یہ ہرگز ہم برداشت نہیں کریں گے کہ عدالتوں کا مزاخ بنایا جائے تو اس کو بند کرنا چاہیے علی زفر نے کہا کہ اگلے سات منٹ میں کمرہ عدالت سے میں بہار ہوں گا تو جس پر چیف جسیس نے کہا ویری گوڈ ہم بھی یہی چاہتے ہیں بعد دورانہ سماعت ایک اہم اور اس وقت آتا ہے کہ جب امران خان کے وکیل بیریسٹر علی گوہور نے خان کے کہنے پر بین چو چیز جسیس پر جو اعتماد کا اظہار کیا اور چیف جسیس پاکستان نے علی زفر ہی کو اپنا معاون مقرر کر دیا عدالتی معاون جو عموماً عدالت کے جو مخالف وکیل ہوتے ہیں ان کو نہیں بنایا جاتا اور اس کام کے عوض اس کو ایک معاوضہ بھی دیا جاتا ہے تو اس طرح سے علی زفر نے جو امران خان کے وکیل تھے اور انہوں نے پھر چیز جسیس کی اس کیس میں معاون معاونت بھی کی اور کیونکہ جبکہ آپ وہ عدم اعتماد کے اظہار کر چکے تھے اور ایسے میں پھر انہوں نے جو بات کی ہے پھر چیز جسیس عدالتی معاون مقرر کرنے پر سپریم کورٹ بار سے بھی پوچھا کیا آپ کو اس پر کوئی اتراز ہے اس پر سپریم کورٹ بار کے صدر شہزاد شوکت نے کا ہمیں کوئی اتراز نہیں اور پھر علی زفر نے چیز جسیس سے کہا کہ میں نے ساڑھے گیارہ بجے کے بعد جو بھی گفتگی کی وہ بطور عدالتی معاون کی اور بانی پی ٹی آئی کیس کی کروائی کا حصہ نہیں ہوں علی زفر نے چیز جسیس کو مشورہ دیا کہ میں صرف کہہ رہا ہوں کہ آپ بھی آپس میں بیٹھ کر ججیس قوانین بنا لیں سکون ہو جائے گا میرا مشورہ ہوگا کہ آپ تمام ججیس آپس میں مل کر بیٹھے ہیں اور جس پر چیز جسیس پاکستان نے کہا آپ ہمیں مفت مشورہ دے رہے ہیں تو ایک مفت مشورہ ہمارا بھی ہے کہ آپ تمام سیاسی جماعتیں مل بیٹھ کر معاملات ٹیک کر لیں اور ان ریمارک شپاہ عدالت میں تہہ کے چھٹ گئے اور سب ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکراتے اور ہستے رہے بیر آر سپرنگورڈ پاکستان کے فیصلے کے بعد حکومت کی آئینی ترمیم بل کی منظوری کی راہ میں جو ہائل رکافٹے تھیں جو نمبر پورے نہیں ہو رہے تھے غالباً وہ بھی اب دور ہو چکی ہے اب میرے خیال میں کہ جماعتوں کا راکین اسمبلی اور سینیٹرز بھی اپنی جماعت کی پالیسیوں سے نرحاف کرتے ہوئے آئینی ترمیم بل کی حمایت میں ووٹ دے سکیں گے ذرائقہ کہنا ہے کہ آئینی ترمیم بل کو قومی اسمبلی اور سینیٹ پیش کرنے کے لیے اب بہت ہی جلد اجلاس بلالی جائیں گے جیسے کہ پہلے بھی کہا جا رہا تھا کہ اس ہفتے یا نیکسٹ ویک کے شروع میں ہی یہ اجلاس بلالیا جائے گا تو اب قوی بھی امکان ہے کہ آئندہ ہی آئندہ ہی بہت جلد بلالی جائے کیونکہ سے پہلے کوئی ایک ڈیڑھ ہفتے تک اسلام آباد میں تمام عراقین اسمبلی اور سینیٹرز کو بٹھایا تھا اور بالخصوص مسلم لیگ نون کے جو صدر ہیں میاں شہباز شریف میاں نواز شریف ان کو باہر جانا تھا مل سے لندن جانا تھا امریکہ وہ بھی نہیں گئے پچھلے دفعہ اور اب پھر انہیں آج جانا تھا لیکن ابھی وہ اس کی وجہ سے نہیں گئے اور بہت جلد اب اس کو بلالیا جائے گا اور اس کی اگر یہ آئینی تنمی بل منظور ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ ہی بڑے بڑے فیصلوں کی لائن لگ جائے گی اور سینیٹر فیصل وارڈا نے بھی پیج گوئی کر دی ہے کہ آئندہ بہتر گھنٹے اس ملک کے لیے انتہائی اہم ہے بہت شکریہ خدا حافظ موسیقی